موسیقی عزیز طلباء و طالبات آج مولان آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے اس لیکچر کا احتمام کیا جا رہا ہے ہم تہہ دل سے آپ سب کا خیر مغدم کرتے ہیں آج کے لیکچر کا عنوان ہے کارل مارکس حیات اور کارنمے آج ہم کارل مارکس کی حیات اور ان کے کارنموں کے بارے میں گفتگو کریں گے ابھی پانچ مائی دو ہزار نو کو ان کی ایک سو ایک انیوں یومِ ولادت ساری دنیا میں منائی گئی اور دنیا کے مفقرین مدبرین سیاسدانوں نے انہیں خراج اقیدت پیش کیا کارل مارکس نے اپنی زندگی میں ساری دنیا میں اپنے مارکسزم کے تصور سے ایک نیا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا کارل مارکس پانچ مائی اٹھارہ سو اٹھارہ میں ٹریئر جیسے چھوٹے سے ٹاؤن میں پیدا ہوئے ان کے والد ہنریچ ایک وکیل تھے اور وہ وہاں کی عدالت میں وقالت کیا کرتے ٹریئر جو ٹاؤن تھا یہ دریائے رائن کی ماون جو ندی ہے مول کے کنارے آباد تھا اس کی مجموعی آبادی اس زمانے میں پانچ ہزار نفوس پر مشتمل تھی کالماس کے خاندان میں علم و عدب کا چرچہ رہا ان کے والد اٹھارہویں صدی کے مفقرین کی تصانیف سے واقع تھے اور ان کے گھر کی لائبریری میں والٹیر روسو اور دوسرے روشن قیال مفقرین کی تصانیف تھی وہ لیبرلزم کے قائل تھے اور روشن قیال شخص تھے کالماس اپنے گھر میں اپنے والدین کی سب سے پہلی ندینہ اولاد تھے اسے خبر ان کی بہن صوفیہ جنم لے چکی تھی کالماس کے خاندان میں ان کے بھائی بہن سب ملا کر کل نو تھے کالماس نے آگے بڑھنے کے لیے اپنے والدین کے وہ کافی مرونے منت رہے اور انہوں نے اپنے والدین کی کافی تعریف کی ہے اور ان کے سلسلے میں وہ ردب الرسان رہے ان کے والد کا ان کی شخصیت پر اتنا گہرہ اثر رہا کہ وہ ہمیشہ اپنے والد کی تصویر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور جب ان کے آنکھیں بند ہوئیں تو ان کے عزیز دوست انگلز نے ان کے والد کی تصویر ان کے تابوت میں رکھ دی تھی اس سے باپ اور بیٹے کے تعلق خاطر کا ہمیں پتہ چلتا ہے کارل مارکس نے بارہ سال کی عمر میں ٹی اے کے ہائی سکول میں داخلہ لیا اور وہاں انہوں نے پانچ برس تک حصول تعلیم کی اور جب انہیں اسکول کی طرف سے سرٹیفیکیٹ ڈیشو کیا گیا تو اس میں یہ درش کیا گیا کہ کارل مارکس کی صلاحیتیں قدیم زبانوں جرمنی میں بہت اچھی ہیں وہ حساب دانی میں بہت بہتر صلاحیتیں رکھتے ہیں اور ان کی فرانسیسی بھی قابل لحاظت تک بہتر ہے وہ یقین ہیں اپنی صلاحیتوں سے آگے بڑھیں گے اٹھارہ سو پینتیس میں کارل مارکس نے بون یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور پھر ایک سال کے بعد وہ اٹھارہ سو چھتیس میں برلن یونیورسٹی میں گئے اور وہاں انہوں نے وقالت فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی کارل مارکس کی زندگی میں برلن یونیورسٹی کے تجربات علمی تجربات کافی اہم رہے اس زمانے میں انہوں نے دنیا سے قطعی تعلق کر لیا اور صرف ان کا مشغلہ علم کے حصول کی خاطر رہا وہ صرف اپنی ساری توجہ ساری توانیہ مختلف قسم کے علوم کے حصول کے لیے سرف کرتے رہے بالخصوص ہسٹری تاریخ فلسفے پر ان کی امیق نگاہ رہی انہوں نے بہت سی کتابیں جمع کی برلن یونیورسٹی سے کے بعد انہوں نے ٹیوریر آئے کچھ سالوں کے لیے اور وہاں پر انہوں نے اپنی بچپن کی ساتھی جینا ون ویسٹ فالیا جو ان کی بچپن کی ساتھی تھی اسے وہ محبت کرنے لگے اور اس کی ظلفے گراغیر کے وہ اسیر ہو گئے بعد میں ان لوگوں کی منگنی ہوئی اور پھر اٹھارہ سو تریالیس میں وہ دونوں کی شادی ہو گئی کارل مارکس نے اٹھارہ سو اکتالیس میں اپنی پی ایج ڈی کا ڈیزرٹیشن برلن یونیورسٹی میں پیش کرنے کے بجائے انہوں نے جینا یونیورسٹی میں پیش کیا اس زمانے میں برلن یونیورسٹی میں پی ایج ڈی کے مقالے کے داخلے کے وقت کافی پیچید گیا تھی اور کافی سرمایہ اس میں لگا کرتا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے مقالے کو جینا یونیورسٹی میں پیش کیا اور پندرہ اپریل اٹھارہ سو اکتالیس میں انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے سرفراز کیا گیا کارل ماسک کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا عنوان تھا ڈیموکریٹین اپیکیورین فلسفے کے درمیان میں فرخ اور انہوں نے اپیکیورین فلسفے کو اجاگر کیا اپیکیوریس جو یونان کا خدیم فلسفی تھا اس نے پہلی دفعہ عملی طور پر جدویات کے تصور کو فوکس کیا اور ہخائق کی اس نے ترجمانی کی اس کی تحریروں میں ہمیں دخیانوسیت یا رجت پسندی کے اناثر نہیں ملتے اسی لیے یونان کا خدیم فلسفی پلوٹارچ اپیکیوریس کے فلسفے پر تنقید کرتا ہے لیکن مارکس نے ان کی تصانیف کو قبول کیا ان کے خیالات کا اثر ماس کے ذہن پر بہت گہرا رہا اور انہوں نے اسے فوکس کیا اور اسی اسی انوان پر انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بلی کارمارکس دن اور اس کا جتنا بھی سپر اسٹرکچر ہے وہ وجود کا مرونی منت ہوتا ہے لہذا انہوں نے ہیگل کے بعض رجت پسند تصورات پر بھی تنقید کی ہیگل نے کانسیجوشن مونار کی یا دستوری بادشاہت کے تصور کو پیش کیا کارمارکس نے اسے مسترد کر دیا کارمارکس نے کافی سٹیڈی کی تاریخ کی اور تاریخ جدلیات کی جدلیات کانگریزی میں کہتے ہیں ڈیالیکٹکس ڈیالیکٹکس خدیم یونان میں فلسفیوں نے اس کو استعمال کیا ڈیالیکٹس کے معنی کیا ہے بحث و مباحثہ ڈسکشن سوفیس میں اور دوسرے مکاتب فکر کے فلسفیوں نے اس ڈیالیکٹس کو استعمال کیا افیاتون نے بھی اس کو استعمال کیا وہ ایک طریقہ ہے اور اس کے ذریعے سے گفت و شنید کے ذریعے سے بحث و مباحثے کے ذریعے سے ہم منزل تک پہنس سکتے ہیں اور آخائق کا آخائق کا انکشاف کر سکتے ہیں لہذا کارل مارکس نے بھی جدلیات کے تصور کو اہمیت دی کارل مارکس نے مارکسزم میں اپنے جو فلسفے کو پیش کیا اگر ہم اس کا احاطہ کریں اور کارل مارکس کے تصورات اور اصولوں پر گفتگو کریں تو کارل مارکس نے بنیادی طور پر کچھ تصورات پیش کیے آئیے ہم مارکسزم کے بنیادی تصورات پر غور فکر کرتے ہیں کارل مارکس نے تاریخ کے جدلیاتی تصور کو پیش کیا میٹیلیسٹک کانسپشن آف ہسٹری یا ڈیلیکٹیکل کانسپشن آف ہسٹری کارل مارکس نے اپنی تحقیق کے بعد یہ محسوس کیا کہ اس کائنات میں مختلف قسم کے اناثر ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک تھیسس پھر انٹی تھیسس پھر سنتھیس یہ تین منزلیں انہوں نے متعین کی کوئی اگر تصور پیش ہوتا ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے اور پھر اس مخالفت کے بعد پھر اس تصور میں اور مخالفت تصور میں تھوڑی سی ہمانگی پیدا ہوتی ہے جسے آپ تھیسس کہتے ہیں کارماز نے اپنی تیخی کے نتیجے میں یہ محسوس کیا کہ کائنات کے سارے عوامل کی بنیاد معاشی عوامل میں ہیں معاشی عوامل ہی کائنات میں کارفرما ہے اور تاریخ کی جتنی بھی لائیاں ہیں جتنی بھی جدجہ دے وہ مادی کشا کش کا نتیجہ ہے ان کا خیال تھا کہ پتھر کے پرانے دور میں ذرائع پیداوار پر ساری کمیونیٹی کے افراد کا حق بنتا تھا لیکن خدیم دور میں آنے کے بعد وہ ایک خاص قسم کے طبقے کے ہاتھوں میں ذرائع پیداوار چلے گئے اور وہ طبقہ دوسرے طبقہ کا استحصال کرنے لگا اور ان پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑنے لگا یہ ان کا جدلیاتی تصور ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایکنومک کنسٹیڈیشنز معاشی عوامل ہی سارے رشتوں اور سارے تحضیب و تمدن کی سارے سیاسیت کی بنیاد ہوتے ہیں کالماکس نے ایک اور تصور پیش کیا سرپلس ویلیو تھیاری فازل ذر کا نظریہ کالماکس کی نگاہوں میں ویچ اور جو پروڈکٹ کی جو خیمت ہوتی ہے اس کے درمیان ہی میں فازل ذر ہوتا ہے سرپلس ویلیو یعنی ایک مزدور جب کسی چیز کو بناتا ہے اور اس کے بعد اس چیز کی جب خیمت متین ہوتی ہے تو اس کی مزدوری میں اور اس چیز کی خیمت میں فرق ہوتا ہے وہ فازل ذر مزدور کو ملنا چاہیے لیکن سرمایہ دار ہتھیا لیتا ہے اور سرمایہ دار کا منافع بڑھتا چلا جاتا ہے اس طرح سے سماج میں تناؤ پیدا ہوتا ہے کشمکش پیدا ہوتی ہے اور پھر تفقاتی جدوجہد کی راہیں ہموار ہوتی ہیں کال مانکس کے خیال کے مطابق وہ جو فازل ذر ہے وہ مزدوروں کو ملنا چاہیے سرمایہ داروں کو نہیں کال مانکس اور سب میں تفقات میں کشمکش ہوتی رہی کال مانکس کے نظریہ کے مطابق پرولی تحرے کی حکومت مستقل نہیں ہوتی بلکہ ایک ذریعہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کے ختام کا ایک ایسا منصفانہ سماج ایک ایسا عادلینہ سماج تشکیل دیا جائے جہاں پر ہائیون اس کے لیے یہ عارضی طور پر حکومت قائم کی جاتی ہے لیکن آہستہ اس دور میں جتنے بھی ذرائع پیداوار ہیں سب وہ حکومت کے ہاتھ میں مرتقیز ہو جاتے ہیں اور خومی دولت بھی حکومت کے ہاتھ مرتقیز ہو جاتی ہے ذاتی اور خانگی ملکیت منسوق کر دی جاتی ہے اور سارے سارے انڈسٹریز کو سارے مادنیات کو سارے کارخانوں کو نیشلائز کر دیا جاتا ہے کارمارکس نے ایٹین فارٹی ایٹ میں دنیا کے سامنے کمیونسٹ مینفیسٹو جاری کیا اشترا کی علامیہ اور اس کمیونسٹ مینفیسٹو میں للکار دی گئی دنیا کے مزدوروں کو کہ اے دنیا کے مزدور جو عالمی سطح پہ کارمارکس نے دنیا کے مزدوروں کو متحد کرنے کے لئے دیا ان کا یہ پیام عالمی اور آفقی تھا اور ساری دنیا کے مزدوروں میں ایک نئی لہر جینے کی پیدا ہوئی اور نائنصافیوں کے خاتمے کا انہیں یقین ہونے لگا کمیونسٹ مینفیسٹو کے بعد ایٹین سکسٹی سیون میں انہوں نے اپنی شورہ افاق تصنیف داس کیپیٹل لکھی جس کی پہلی جل یا پہلا ویلیوم ان کی زندگی میں منظر ایم پہ آیا اور باقی دو جلدیں اور دو ویلیوم کارمارکس کی وفات کے بعد ان کے جگری دوست انگلز نے اس کو مکمل کیے اور منظر عام پر لائے داس کیپیٹل کمیونسٹروں کے لیے بائیبول کا درجہ رکھتی ہے اسی میں انہوں نے تاریخ کے جدلیتی تصور کو پیش کیا اور تفقیتی جدوجہد کا تصور ہے اور داس کیپیٹل ساری دنیا کے پرولیت ایرہ تفقی کے لیے بہت ہی اہم ترین کتاب ہے داس کیپیٹل کے علاوہ کارل مارکس نے فلسفے کی غربت اور سیاسی معاشیات کی تنقید متبرک خاندان فرانس میں خانہ جنگی اس قسم کی تصانیف بھی انہوں نے لکھی اور ریولوشن کانٹر ریولوشن انقلاب اور مخالف انقلاب پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی اٹھارہ سو ونچالیس میں کارل مارکس نے اپنی پی ایج ڈی کے تھیسس سے پہلے انہوں نے سات نوٹ بکس پرپریٹی میٹیریل اور موہ جمع کیا انہوں نے تصنیف کیے انہوں نے لکھے اور جسے کتابی شکل نووت برس کے باز دی گئی ان کی زندگی میں وہ مکمل دنیا کے سامنے نہیں آسکے کارل مارکس نے کمیونیزم میں یہ تصور پیش کیا کہ جمہوریت کا کوئی وجود نہیں رہے گا انفرادی آزادیوں کا کوئی تصور نہیں کمیونیزم میں شخصی ملکیت کو بھی منسوخ کر دیا جاتا ہے اور سارے ذرائع پیداوار کو مملکت کے سپرت کر دیا جاتا ہے اور کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا وجود نہیں ہوتا کمیونیزم ایک انقلابی تصور ہے اس میں اپنی منزل کے حصول کے لیے مسلح جدوجہد کی بھی تلقین کی جاتی ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے کارل مارکس دنیا کے پہلے مدبر پہلے سیاسی مفکر ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل ستے پر ورکرز اسوسییشن کو قائم کیا ایک انٹرنیشنل لیگ لندن میں قائم کی گئی کارل مارکس نے ساری دنیا کے مزدوروں کو متحد کرنے کی کوشش کی کارل مارکس کی داس کیپٹل کا ساری دنیا کے مزدوروں پر بہت گہرہ اثر مرتب ہوا کارل مارکس کی زندگی پر سب سے بڑا ان کا جو گہرہ دوست تھا جسے انگریزی میں بوزم فرنٹ کہتے ہیں جگری دوست وہ انگلز تھا جس سے ان کی ملاقات پیریس میں ہوئی اور پھر دونوں نے زندگی بھر ایک ساتھ مل کر بہت سی تصانیف جھٹ کر کلکھیں اور وہ دنیا کے سامنے پیش کی کمیونس مینفیسٹو میں بھی انگلز نے بہت ہاتھ بٹایا اور جب مارکس کا خاندان معاشی بوران کا شکار ہوا اس دام درم سخن ایگلز نے ان کی مدد کی تو انگلز کا بہت بڑا رول رہا کال مارکس کی زندگی میں اور کال مارکس نے اپنے نظریات کو تشکیل دینے میں بہت زیادہ بہت زیادہ محنت کی اور جد جہد کی کال مارکس نے زندگی کے دوسرے پہلوں کو نظر انداز کیا روحانیت اخلاقیات محبت خربانی عیسار ان جذبوں پر کال مارکس کی نظر نہیں رہی دنیا کی بہت سی چیزیں بہت جد جہد محبتوں کے نقطے نظر سے بھی دنیا میں لوگوں نے جد جہد کی ہے اس پر کال مارکس نے نظر نہیں ڈالی کال مارکس نے اپنے طفقاتی جد جہد کے تصور کو پیش کیا وہ کہتے ہیں کہ ہیوز اینڈ ہیو نوٹس متمویل لوگ اور محروم لوگ دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے سماج کوئی منجم بھی نہیں رہتا سماج میں اخلاقیات کا بھی بہت بڑا انصر ہوتا ہے اور گیو اینڈ ٹیک پالیسی بھی ہوتی ہے جس کے ورے سے ہمیشہ جد جہد نہیں ہوتی بلکہ تعبون ہوتا ہے اشتراک ہوتا ہے اور زندگی کو آگے بڑھانے کا آپس میں ملجل ہوتا ہے اور کالماس دو طبقات کی نشان دہی کی سرمایہ دار طبقہ اور مزوروں کا طبقہ لیکن ہم دیکھتے ہیں ٹیکنیشیز بھی ہوتے ہیں اور مختلف گروپز بھی ہوتے ہیں کالماس کے زمانے میں مزوروں کے حالت بہت ناگفت بھی تھی لیکن آج فلاہی مملکت کا تصور آ چکا ہے اور اس تصور کے پیش نظر مزدوروں کو بہت سی مراد دی جا رہی ہیں انہیں رہنے کے لیے کورٹرز دیے جا رہے ہیں بونس دیا جا رہا ہے تبی سہولت افراہم کی جا رہی ہیں اور ان کے بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے درز گاہوں کا بندوبست کیا جا رہا ہے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے ہم صرف یہ نہیں کہ سکتے کہ تبخاتی کشمکشی ہوتی ہے آدمی صرف روٹی کپڑے مکان کے ذریعے ہی سے زندہ نہیں رہ سکتا آدمی کی زندگی میں اور بہت سے چیزیں ہیں بہت ہی مشہور ہوا جس میں انہوں نے کہا مذہب ایک افیون ہوتا ہے ایسے چیز نہیں ہے مذہب میں طاقت بھی ہوتی ہے اور اس میں اب غری شخصیت بھی ہے اس میں اب غری اناثر بھی ہوتے ہیں جس سے قوموں کو جلہ ملتی ہے اور ملتیں آگے بڑھتی ہیں کارل مارکس نے کہا کہ ساری پیداوار کا ممہ محنت ہوتی ہے لیکن محنت کے علاوہ بھی بہت سے دوسرے عوامل اور فیکٹرز ہوتے ہیں جو سنت و حرفت میں کام کرتے ہیں کارل مارکس نے 65 برس کی عمر میں ساری دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا اتنا عظیم شان انقلاب کسی دوسرے شخصیت نے پیدا نہیں کیا اس کی کتاب وں نے اس کے افکار نے اس کے نظریات نے اس کی جدوجہ ساری دنیا کے مزدوروں کو متحد کرنے کا پیام دیا کارل ماس کے نظریہ کو ہم آسانی سے فراموش نہیں کر سکتے کارل ماس کے نظریات نے اکٹوبر ونیس سو سترہ میں اس قرعہ عرض میں روس میں ایک عظیم انقلاب لینن کی سرکردگی میں رونما ہوا اور پہلی کمیونسٹ مملکت روس میں قائم کی گئی جو پچھتر برس تک چلتی رہی اور روس ساری دنیا کے لیے ایک مثالی ریاست بنا رہا یہ کارل مارکس ستاون برس کا ہو چکا تھا اور اس کو مختلف عارضوں میں ابتلا ہو گئے تھے تو کارل مارکس یورپ کے مختلف ممالک کا سفر کرتے رہے مختلف جزیروں میں جاتے رہے اور جنوبی ساحلوں پہ جاتے رہے پیریس کے قریب ساحلوں پہ جاتے رہے اور اپنی صحت کے سوزلینڈ کا سفر بھی انہوں نے کیا لیکن ان پر بجلی اس وقت گری جب ان کی شرک حیات جینا وان ویسٹ فالیا کا انتخال دو ڈیسمبر ایٹین ایٹی ون میں ہو جاتا ہے ان کی چہیتی شرک حیات گزرنے کے بعد کال ماس میں تنہائی پیدا ہو گئی اور پھر ایٹین ایٹی تری میں ان کی صاحب زادی اٹیس برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے اور وہ بھی صدوہ کال مارکس پر جان لیوہ ثابت ہوتا ہے آخر وہ آخری لمبہ آگیا چودہ مارچ اٹھارہ سو تری سی کال مارکس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں آج ہم سلام کرتے ہیں اس عظیم الشان مفقر کو جس نے اپنے افکار علیہ سے کائنات کو متاثر کیا خصوصاً ورکنگ کلاسس کو پرویل تیرہ جماعت کو طبقے کو مزدور پیشہ طبقات کو انہوں نے ایک نئی زندگی کا سبق دیا ایک نیا پیغام دیا اور ان کے تصورات کے اثرات ہم کو دور نظر آتے ہیں ہندوستان میں بھی ترقی پسند تحریک پر مارکسزم کے گہرے اثرات نظر آتے ہیں کالماش کے تصورات کا ابھی ہم جائزہ لے رہے تھے آپ حضرات کو اگر مارکسزم یا کمیونزم کے بارے میں کچھ اور استفسار کرنا ہے کچھ اور پوچھنا ہے کچھ اور جستجو کرنی ہے کچھ اور تلاش کرنی ہے تو آپ نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا ازاد نیشنل اردو انیورسٹی گچی ہیدرباد فائی زیرو 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 تری دو سے رابطہ خائم کر سکتے ہیں اور کال مارکس اور مارکسزم کے بارے میں تفصیلات سے آگہی حاصل کرسکتے ہیں خدا حافظ موسیقی